ہم لوگوں نے اپنے ماں باپ کو پہچانا ہی نہیں اگر پہچانا ہوتا تو آج اولڈ ہاؤسز میں ماں باپ اپنی اولادوں کے لیے کبھی ترس نہ رہے ہوتے ماں باپ اولاد کی شادیاں اس لیے نہیں کرواتے کہ شادی کے بعد ان کے بچے اپنے بیوی بچوں کو لے کر الگ ہو جائیں اور پھر ماں باپ ان کی شکلیں دیکھنے کے لیے بھی ترس جائیں کچھ ہاتھ ایسے ہیں جو دعا کے لیے اٹھ جائیں تو دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک ہاتھ ماں کا بھی ہے جب ماں ہاتھ اٹھا لے تو جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں ایک ماں اگر مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا لینا تو اللہ کبھی ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہچے میں جبرائیل بولتا ہے اور ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے کہ جنت کی ساری گلیاں کھل اٹھی ہوں ماں کے چہرے کی خوشی اور ماں کی چہرے کی ہسی اولاد کو دلی تسکین دیتی ہے جو تھنڈ ماں کے ساتھ نصیب ہوتی ہے نا وہ کائنات میں کبھی کسی اور جگہ مل ہی نہیں سکتی اور پھر چاہے آپ کسی فائف سٹار ہوتل میں چلے جائیں اور فائف سٹار ہوتل کے کھانے میں بھی وہ لذت کہاں جو مزہ چولے پر بیٹھ کر ماں کے ہاتھ کی تازہ روٹیاں کھانے میں ہیں کوئی چاہے وزیر بن جائے کوئی جتنا بڑا آفیسر بن جائے اور جتنا بڑا بھی صاحب کر کے بلوایا جائے جیسے ماں اوئے کر کے بلاتی ہے نا وہ لطف کہیں اور نہیں پھر چاہے آپ کتنی ہی انسی کرسی پر کیوں نہ بیٹھ جائیں جو سکون ماں کے قطموں میں بیٹھ کر ہے نا وہ اور کہیں نہیں ماں کا بچھٹ جانا ایسے ہے جیسے کوئی انسان سائے میں پڑا ہو اور پھر اسے دھوب میں اٹھا کر پھینک دیا جائے اسے تب پتہ چلتا ہے کہ جب سایا اس پر نہ ہو تو کیسا محسوس ہوتا ہے جس طرح درخت ساری دھوب اپنے اوپر سہتا ہے اور نیچے کھڑے بندے کو سایا دیتا ہے دھوب سے بچاتا ہے اسی طرح ماں باپ ساری تکلیفیں خود سہتے ہیں اور اپنی اولاد کو ہر جگہ سکون دیتے ہیں ماں باپ کے چلے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی چھاؤں کتنی گھنی تھی جو تپتی دھوب سے بچاتی رہتی تھی اور پھر اس وقت پتہ چلتا ہے جب زندگی میں ہر طرف تکلیفوں کا زہر گھل جاتا ہے تب ماں اور باپ ہمارے قریب وہ زہر نہیں آنے دیتے اور وہ اپنے سینے میں وہ دکھ سمیٹ لیتے تھے پر اپنی اولاد پر آنچ بھی نہیں آنے دیتے ماں باپ کے گرد پاؤں بھی دھو دھو کر پیو نہ تب بھی کم ہے کیونکہ ماں باپ تمہاری جنت ہیں ماں باپ کو ٹیڑی نظر سے دیکھا جائے تو جہنم اور اگر اچھی نظر سے دیکھا جائے تو جنت ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب کہا کہ جب بیٹا ماں باپ کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کے لیے ایک حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور ماں باپ جب اپنی اولاد کو خدمت کی وجہ سے پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں تو بیٹے کو ایک غلام ازاد کرنے جتنا ثواب ملتا ہے سبحان اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ عجر پتا ہے کہ اس بات میں ہے اللہ کی راہ میں ایک روپیہ خرچ کرو تو سات لاکھ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے اور ماں باپ پر خرچ کرنے سے اس سے بھی زیادہ عجر ملتا ہے آج کل ایسی بدنصیب اولادیں بھی ہیں کہ ماں باپ مر بھی جائیں تو ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی دولت سے محروم ہو گئے ہیں اگر آپ کی بیوی آپ کی ماں کی خدمت نہ کرے تو وہ بری بیوی بن جاتی ہے ارے آپ کی ماں آپ کی ذمہ داری ہے بیوی اگر ماں کی خدمت نہ بھی کرے تو وہ نافرمان نہیں ہوگی ہاں اگر آپ خدمت نہ کریں تو آپ نافرمان ہوں گے ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہوگا تو اللہ نے فرمایا کہ فلان کسائی اب بھلا موسیٰ علیہ السلام اور کسائی کا کیا جوڑ ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کسائی کو دیکھا تو ایسے بیٹھا ہوا تھا گوشت بیج رہا تھا ٹوٹے ٹوٹے کر کے شام ہوئی پھیلہ کندے پر لٹکایا اور گھر چلا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی آ جاؤں تیرے ساتھ اب اس کسائی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اس نے کہا آجاؤ بھائی گھر گیا گوشت کاٹا اور سالن چڑھا دیا آٹا گونڈا اور روٹی بنائی سالن تیار کر کے ٹرے میں رکھ کے ایک بڑی سی عورت لیٹی ہوئی تھی اس کو کندے کا سہارہ دے کر اٹھا کر بٹھایا اور سیدھے ہاتھ سے نیوالے بنا بنا کر اسے کھلاتا رہا اور پھر اس کا موں ساف گیا اور اسے لٹا دیا بڑی عورت کچھ بڑھ بڑھا کر بولنے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے اس نے کہا میری اممہ صبح جب جاتا ہوں تو ان کے سارے کام کر کے جاتا ہوں شام کو جب آتا ہوں تو پہلے اممہ کے کام کرتا ہوں اور پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کو کیا کہہ رہی تھی تو کسائی نے کہا کہ کیا بتاؤں پاگل ماں جو ٹھہری جب بھی خدمت کرتا ہوں تو کہتی ہے کہ اللہ تجھے موسیٰ کے ساتھ بنائے جنت کے گھر میں گھر دے میں کہاں اور موسیٰ کہاں آئے ہائے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرا کام بن گیا تیری ماں نے تجھے موسیٰ سے ملا دیا ماں کو راضی کرو بدنصیبو نبیوں کے ساتھ جنت میں جاؤ گے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ جب قتل و غارت زیادہ ہوں گے جب زنا عام ہو جائے گی تو قیامت آئے گی بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اولادیں ماں باپ کو زلیل کرنے لگیں گی تب قیامت آئے گی جب اولادیں ماں باپ سے نوکروں کی طرح بات کریں گی تب قیامت آئے گی جب ماں ڈر رہی ہوگی کہ میرا بیٹا کہیں بدتمیزی سے مجھ سے بات نہ کرے جب باپ ڈر رہا ہوگا کہ میرا بیٹا کہیں میرا گربان نہ پکڑ لے تو سمجھو کہ قیامت آ گئی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو ستایا ہے اس پہ اللہ کی لانت ہے فرشتوں کی لانت ہے زمین و آسمان کی لانت ہے نہ روزہ قبول ہوگا اور نہ نماز قبول ہوگی نہ حج نہ زکاة قبول ہوگی اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جرحت کمالو یہ جہاں بھی سمر جائے گا اور اگلا جہاں بھی سمر جائے گا میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو شیئر ضرور کر دیا کریں اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیسٹ ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ